پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یعنی تو ہی ان کے اندر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا شوق پیدا کر دے کیونکہ اگر دل کسی کام کے کرنے پر راضی ہو جائے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اطاعت کے بڑے سے بڑے کام مشکل سے مشکل کٹھن اور بھاری کام بھی بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں پھر اسی طرح اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے کیونکہ اگر دین پر ایک دفعہ دل ٹھک گیا اتمنان ہو گیا تو پھر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا م کرنےMost شکل نہ تر بھی موجود ہے تو پھر موجود ہے تو پھر عمل کرنے والے والا یونجا